موسیقی بیسوی صدی میں دنیا کے مختلف اسلامی ممالک میں ایسے تنظیمیں اور تحریکیں وجود میں آئیں جو معاشرے کو خالص اسلامی نظام میں ڈالنے کی خواہاتی ایسی ہی ایک تنظیم اخوان المسلمین تھی جس کا مقصد مسلمانوں میں ثقافتی دینی اور سیاسی اقدار کی بیداری تھا اس تنظیم کی بنیاد مارچ انیس سو اٹھائیس میں مصر کے ایک بائیس سالہ معلم حسن البنانے رکھی تھی یہ وہ زمانہ تھا جب سلطنت عثمانیہ کے حصے ہو چکے تھے اور عرب دنیا میں متعدد اسلامی ریاستے وجود میں آ چکے تھے حسن البنان کی تنظیم اخوان المسلمین بہت جلد ایک تحریک کے شکل اختیار کر گئی جس نے نہ صرف تعلیمی افتا لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا بلکہ عام لوگوں میں اسے بے بنا مقبولیت حاصل ہوئے اس تحریک نے مذہب اور سیاست کو یک جا کرنے کے تصور کو فروغ دیا اور اس کے اثرات دنیا بلکہ اسلامی ممالک میں دیکھے گئے شیخ حسن البنان چوبیس اکتوبر انیس سو چھے کو محمودیہ قیم مقام پر پیدا ہوئے تھے وہ تصوف کے شازلی مکتبہ فکر سے وابستہ تھے اور انہوں نے شیخ عبدالوہاب حسابی کی خدمت میں تعلیم مکمل کی سن انیس سو ستائیس میں فارغ توصیل ہونے کے بعد وہ اسماعیلیہ کے ایک سکول سے بطور مدرس وابستہ ہو گئے اسی زمانے میں انہیں شکایات محصول ہوئی کہ نہر سویس کا کنٹرول سنبھالنے والی بردانی کمنیا مصری کارکنوں کے ساتھ نائنسا بھی کر رہی ہے انہوں نے دیکھا کہ ان کمنیوں کے یورپین منیجرز آلشان بنگلوں میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں جبکہ مصریوں کے کچھے گروندے ان کی مفروق الحالی کی زندہ تصویریں تھی انہیں یہ بھی محسوس ہوا کہ مصر کی ثقابت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اور اسے ایک مسلم تشخص رکھنے والے ملک کی وجہ پرعون کے زمانے کا ملک بنایا جا رہا ہے اسے میں حسن البنا کو ایک ایسی تنظیم کے قیام کی ضرورت محسوس ہوئی جو نہ صرف مصر بلکہ دیگر عرب ممالک میں بھی بیرون ممالک کے اثر نفوذ میں کمی کر سکے بلکہ وہاں کے مقامی لوگوں کو بھی انسان دلوا سکے مارچ انیس سو اٹھائیس میں حسن البنا نے بازابتہ طور پر اخوان المسلمین کے نام سے ایک تنظیم کی بنیاد رکھی جس کا مقصد اور نصب العین حقیق اسلام کا نفاظ اور بیرونی غلبے کے خلاف جدوجہد کا آغاز کرنا بیان کیا گیا تھا اگلے تین چار برس اس تنظیم کے شاخوں کے قیام میں گزرے سن انیس سو بتیس میں جب حسن البنا کا تبادلہ قاہرہ ہوا تو اخوان المسلمون ملک کے طول و عرض میں پیلنے والی ایک تنظیم بن چکی تھی اس کے ارکان کی تعداد میں اضافہ کے ساتھ ساتھ اس کا انتظامی ڈانچا بھی وسیع ہو چکا تھا حسن البنا نے اعلان کیا کہ اسلام کا پیغام علمگیر ہے اور یہ ایک مکمل نظامی زندگی ہے اخوان المسلمون کی تنظیم کے ذریعے انہوں نے اپنے اسی نصب لائن کو امری جامعہ پہنانے کا کام شروع کر دیا جلد ہی مصر کے طول و عرض میں اخوان المسلمین کی شاخی قائم کر دی گئی طلبہ اور مزدوروں کو منظم کیا گیا اور عورتوں کی تنظیم کے لیے اخوان المسلمین کے نام سے علاہدہ شعبہ قائم کیا گیا اخوان نے اپنے مدرسے بھی قائم کیے اور رفاہ عامہ کے کاموں میں بھی حصہ لیا انہوں نے ایک ایسا نظام تربیت قائم کیا جس کے تحت اخوان کے کارکن بہترین قسم کے مسلمان بن سکے حسن البنہ نے اسلامی حکومت کے قیام اور اسلامی قوانین کے نفاظ کا مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ پچاس سال سے مصر میں غیر اسلامی آئین آزمائے جا رہے ہیں اور وہ سخت ناکام ہوئے ہیں لہٰذا اب اسلامی شریعت کا تجربہ کیا جانا چاہیے انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ مصر کے موجودہ دستور اور قانون کے مآخص کتاب و سلط نہیں ہے بلکہ یورپ کے ممالک کے دستور اور قوانین ہیں جو اسلام سے متسادن ہیں اگلے دس برس میں اخوان المسلمین نے اپنا پریس بھی قائم کر دیا اور اپنے جرائد اور ثقابتی پروگراموں کا سلسلہ بھی جاری کر دیا سن انیس سو پینٹس میں رشید رضا پہ انتقال کے بعد حسن البنہ نے ان کے رسالے المنار کی ادارت سنبھالی اخوان نے خود بھی ایک روزنامہ ایک حبت روزہ اور ایک ماہنامہ جاری کیا روزنامہ اخوان المسلمین مصر کے صفحے اول کے اخبارات میں شمار ہوتا تھا ان مطبوعات اور چھوٹے چھوٹے کتابوں کے ذریعے اخوان نے اپنے اعراض و مقاصد کی برورزور تبلیغ کی اور بتایا کہ اسلام کس طرح زندگی کے مختلف شعب ایجاد میں دنیا کی رہنمائی کر سکتا ہے وقت کے ساتھ حسن البنہ کے جوش و جذبے میں بھی شدت پیدا ہو گئی جس کے ندیجے میں وہ عملی سیاست میں حصہ لینے لگے سن انیس سو چتیس میں انہوں نے مصر کی بادشاہ وزیراعظم اور دیگر عرب حکمرانوں کے نام ایک خد شائع کیا جس میں ان سے اسلامی نظام نافذ کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا دو سال بعد انہوں نے مصر کی بادشاہ سے مصر کے سیاسی جماعتوں کو تحلیل کرنے کا مطالبہ کیا کیونکہ تمام جماعتیں بدنوانیوں میں ملوث ہو چکی تھی جس کی وجہ سے ملک میں انتشار پیل رہا تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد مصر پر برطانی تسلط کے خلاف جن ہنگاموں کا آغاز ہوا ان میں سب سے نمائی کردار اخوان مسلمی کا ہی تھا اس وقت تک مصر میں اس جماعت کے ارکان کی تعداد بیس لاکھ سے تجاوز کر چکی تھی اور اس کی شاخت دوسرے عرب ممالک میں بھی قائم ہو گئی تھی حسن البنانے سن 1948 میں پلسطین سے برطانیہ کے انخلاقے بعد جہاد پلسطین میں عمل حصہ لیا اور اخوان رضاکاروں نے سرکاری افواج کے مقابلے میں زیادہ شعجاعت کا مظاہرہ کیا اس کے علاوہ دوران جنگ انگریزوں نے ازادی مصر کا اجوہ اعلان کیا تھا اسے اخوان نے فوری طور پر پورا کرنے کا متعلقہ کیا اس سے اخوان کی مقبولیت میں بے بنا اضابہ ہوا اخوان کی روز بروز مقبولیت سے ایک طرف مصر شاہ فاروق خطرہ محسوس کرنے لگے تو دوسری طرف برطانیہ نے مصر پر ڈباؤ ڈالنا شروع کیا کہ اخوان پر پابند نہیں لگائی جائے چنانچہ 9 دسمبر 1948 کو مصری حکومت نے اخوان المسلمین کو خلاف قانون قرار دے دیا اور کئی ہزار نوجوان کارکنوں کے ربطار کر لیا تین ہفتے بعد مصر کے وزیراعظم نقراشی پاشا کو قتل کر دیا گیا جس کی جوابی کاروائی کے طور پر 12 فروری 1945 کو حسن البنہ بھی ایک نامعلوم قاتل کی گولی کا نشانہ بن گئے اس وقت ان کی عمر صرف 33 پرستی جمال الدین ابغانی اور محمد عبدعو جیسے دیگر المسلحین کی طرح حسن البنہ کو بھی پختہ یقین تھا کہ یورپ کے غلبے اور تسلط کا واحد سبب مسلمانوں کی وہ کمزوری ہے جو اسلام کی حقیقی راہ سے ان کے منحرب ہو جانے کی وجہ سے بیدا ہوئی ہے ان کا کہنا تھا کہ اس کمزوری پر قابو پانے اور مصر کا اقتدار واپس لینے کے لیے مسلمانوں کو اپنی زندگیہ قرآن و سنت کے احکامات کے تابع بنانا ہوئے جیسا کہ قرون اولہ کے مسلمانوں نے کیا تھا مصری حکومت کا خیال تھا کہ حسن البنہ کے قتل کے بعد یہ جماعت خود بخود دم توڑ دے گی مگر یہ خیال خیال خام رہا حسن البنہ کے بعد اس جماعت کی قیادت حسن اسماعیل الحدیوی نے سنبھال دی تاہا مخوان المسکوین میں جو شخصیت سب سے زیادہ نمائع ہوئی وہ سید قطب کی تھی سید قطب بھی کم بیش حسن البنہ کے عمومتے ان کا تعلق بھی درستدریس کے شعبے سے تھا اور وہ بھی متعدد کتابوں کے مسننک تھے سن انیس سو اٹاریس میں انہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ جانے کا موقع مرہ سن انیس سو پچاس میں وہ مصر واپس آئے تو ملک کی سیاست میں بہرانی کے بیت پیدا ہو چکی تھی جس کے نتیجے میں جولائی انیس سو باون میں فوجی انقلاب آ گیا اس انقلاب کی قیادت جمال عبدالناصر کر رہے تھے جمال عبدالناصر ان کے ساتھی معاشرتی عدل اور صلاحات کے نفاظ کے بارے میں اخوان المسلمین کے بیشتر نظریات کو پسند کر دیتے انہوں نے ابتداء میں سید قطب کو پیشکش کی کہ وہ انقلابی حکومت کا ساتھ دے مگر سید قطب نہیں پیشکش قبول نہیں کی سن انیس سو چوان میں مصری حکومت نے اخوان المسلمین کو غیر قانونی قرار دے کر سید قطب اور دیگر رہنماؤں کو نظر بند کر دیا اخوان المسلمین کے رہنماؤں پر جمال عبدالناصر کو قتل کرنے کی سادش تیار کرنے کا الزام لگایا گیا اور اس جماعت کے چھ ممتاز رہنماؤں کو پانچ سیدے دی گئی سید قطب نظر بن کر دیے گئے جہاں انہوں نے تصنیب و طالب کا سرسلہ جاری رکھا وہ سن انیس سو بہا سٹھ میں رہا ہوئے جس کے بعد ان کا رابطہ اخوان المسلمین کے ہمدردوں کے ساتھ ہوا سن انیس سو پینٹسٹھ میں وہ ایک مرتبہ پھر گرفتار ہوئے اور ان پر صدر ناصر کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار کرنے ملک میں اپرا تپری بیلانے اور بلاخر اقتدار پر قبضہ کرنے کے الزامات تھے اور بلاخر انیس اگست انیس سو چھانسٹھ کو ان کو ان کے دو ساتھیوں عبدالفتح اسماعیل اور محمد یوسف حواش کے ساتھ سزائے موت دے دی گئی سید قطب کے پانچ سی دیئے جانے کے بعد اخوان المسلمین پر مسائب کا ایک لمبہ دور شروع ہوا مگر یہ جماعت ختم نہیں ہوئی اور اس کا دائرہ اکار پورے عرب علاقوں میں پھیل گیا سن انیس سو ستر میں جمال عبدالناصر کی وفات کے بعد انور سعداد مصر کے صدر بنے جو کسی زمانے میں صدر ناصر اور اخوان المسلمین کے درمیان رابط اکار تھے اس برانے تعلق کی بناہ پر اخوان المسلمون نے ابتدا میں انور سعداد کی حکومت کی حمایت کی مگر بعد میں یہ تعلقات خراب ہو گئے اور سن انیس سو اکیاسی میں انور سعداد قتل کر دیا گئے اور حسنی مبارک مصر کے صدر بن گئے جو بتیس سال تک مصر کے سیاہ و سفید کے مالک رہے سن دوہزار گیارہ میں اخوان المسلمین کی تحریک کے نتیجے میں حسنی مبارک کی حکومت کا خاتمہ گئے سن دوہزار بارہ میں اخوان المسلمون کی حمایت سے وجود میں آنے والے حضب الحریت والعدل فریڈم انجسٹس پارٹی نے مصر میں ہونے والے عام انتخابات میں کامیابی حاصل کی اخوان المسلمین محمد خیرت ساتھ شاطر کو صدر بنانا چاہتی تھی مگر ان کے ناہل قرار دیا جانے کے بعد اس جماعت کے بارے صدر محمد مرسی مصر کے صدر متخب ہو گئے محمد مرسی کو مصر کے مشہور عالمی دید صفت حجازی کی تعیید بھی حاصل تھی صدر منتخب ہونے کے بعد محمد مرسی نے حضب الحریت والعدل فریڈم انجسٹس پارٹی کی صدرہ سے استفادے دیا محمد مرسی نائن الیون کے باغیے کے امریکی سازش قرار دیتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ اس سازش کا مقصد افغانستان اور عراق میں امریکی حملے کا جواز پر آخر کرنا ہے امریکہ نے ان کے ان نظریات کی فرزور مخالبت کی محمد مرسی مصر کے نئے آئین میں ترمیم کے بھی خواہش منتے ہیں جس کے بعد ان کے مطابق اس آئین پر شریعت قارن غارب آجاتا محمد مرسی کی اس خواہش پر ان کے اور فوج کے درمیان خلیج قائم ہو گئی اور محمد مرسی کو برسر اقتدار آئے ہوئے صرف ایک سال گزراتا کہ انہیں ان کے اہدے سے ہٹا کر جنرل عبدالفتح سی سی مصر کے امکمران بن گئے محمد مرسی کے افتار کے لئے گئے اور اپریل دوہزار پندرہ میں محمد مرسی اور ان کے ساتھیوں کو بیس بیس سال قید کی سزا سنا دی گئے ان پر کئی دیگر جرائم کے مرتقب ہونے کا الزام لگایا گیا جن میں غیر ملکی عسکریت پسندوں کے گٹ جونڈ سے لے کر خپیہ سرکاری معلومات اپشا کرنے دوکہ دہی اور توہینی عدالت کے الزامات شامل دیں اس کے بعد محمد مرسی وہ سلسل قید میں ہی رہے اور سترہ جون دوہزار انگیس کو اس وقت جب وہ عدالت میں پیش کیے گئے تھے عدالت میں ہی گر کر بے ہوش ہو گئے اور بعد آزا زندگی کی بازی ہار گئے اخوان المسلمین کے حامیوں نے محمد مرسی کی اس موت کو قتل قرار دیا اور کہا کہ محمد مرسی ملک ملتخم سلطے انہیں بلا جواز قید تنہائی میں رکھا گیا تھا وہ ہائی بلڈ ٹریشرز اور زیابتیس کے مریض تھے انہیں مناسب طبی سہولیات مہیا نہیں کی گئی تھی اور یہی اسباب ان کی موت کا سبب بنے محمد مرسی کی وفات کے بعد اب تک مصر کی صدارت عبدالپتہ السیسی کے کنٹرول میں ہے اور اللہ کرے کے مستقبل میں یہ ملک دوبارہ جمہوریت کے راستے پر گاندن ہو جائے اللہ حافظ اللہ حافظ